نمشکار ساتھیوں آج میں آپ سے ایک ایسی لڑکی کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو اندھی تھی جس کی دونوں آنکھیں جنم سے نہیں تھی لیکن بہت خوبصورت تھی پورے جنم سے لے کر کے یوہ ہونے تک جس پرکار کے علاہ نے تانے اور ترسکار کا اس لڑکی نے سامنا کیا تھا اپنے جیون میں اندھے ہونے کی وجہ سے اس کی وجہ سے وہ لوگوں سے ایک گھڑا کرتی تھی لیکن ایک ایسا وقتی تھا ایک ایسا لڑکا تھا جو اس کے جیون میں آیا تھا جو اس سے بہت پریم کرتا تھا اسے بہت چاہتا تھا اور وہاں لڑکی بھی اسے بہت چاہتی تھی کچھ سمیے بیتا یہ ہوا کہ اس لڑکی کو کسی نے آئیز ڈونیٹ کی آنکھوں کا دان کیا آپریشن سمپن ہوا آپریشن سمپن ہونے کے بعد چونکی وہ لڑکی اپنے پریمی کو سب سے پہلے دیکھنا چاہتی تھی اس نے ڈاکٹر سے یہی پرارتنا کی اس کے پریمی کو اس کے سامنے لائے گیا اور جب اس نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا تو اسے یہ پتہ لگا کہ اس کا پریمی بھی اندھا ہے وہ ہتاش ہوئی نراش ہوئی دکھی ہوئی اس کے پریمی نے اس سے پوچھا کیا وہ اس سے شادی کرے گی اس لڑکی نے بینا کچھ کہے نا میں اپنا سر ہلا دیا یہ سنتے ہی اس لڑکے کی تو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی عویرال شدھارا لے کر کے وہ وہاں سے چلا گیا اور کچھ دنوں کے بعد اس لڑکی کو ایک پتر ملتا ہے اس لڑکے کا جو اس سے پریم کرتا تھا جس نے اس سے شادی کا پرستاؤ رکھا تھا جسے اس لڑکی نے ٹھکرا دیا تھا اس لڑکے کی آنکھیں نہ ہونے کے کارن اس پریم پتر کو جب اس نے کھول کر کے پڑھا اس میں لکھا تھا میری پریر میری ان دونوں آنکھوں کو جیون میں سنبھال کے رکھنا دوستوں وہ دونوں آنکھیں اس لڑکے کی تھی جو اس لڑکی کو پریم کرتا تھا اور اتنا پریم کرتا تھا کہ اس نے اپنی آنکھیں اسے ڈونیٹ کر دی دوستوں ہم جیون میں اگر کسی سے پریم کرتے ہیں تو کیا اس میں ہمارا کتنا سوارت ہے کیا وہ نیسوارت پریم ہے سنبند کوئی بھی ہو جہاں پریم ہے وہاں نیسوارت ہونا اس کی پہلی پراتنکتہ ہونی چاہیے دوستوں یہی اس کہانی کا سندیش ہے